موسیقی اور کس طرح گائے جو ہیں گائے کی پوجہ سویم اندر کرتے ہیں سویم اندر کرتے ہیں اور گائےوں کو نواز گولوک جو ہیں دیوتاوں سورگ لوگ سب سے اوپر ہے اسی لوگ میں بھگوان کرشن رہتے ہیں بھگوان کرشن گولوک پرندہ ون میں رہتے ہیں اس کو برندہ ون بولا جاتا ہے وہاں پہ گولوک ہیں گائے ہیں پرندہ دیوی ہیں اور ان کے سارے سکیاں گوپیاں سب وہیں رہتے ہیں گولوک رندہ ون چلے شروع کرتے ہیں بیش میں بولتے ہیں یودشتر کو جو یینگام سم پرچھنتی ہوتششتاش نشچے تیشام ستران یگیاشچا نتی میو یودشتر جو منشے صدا یگی ششت ان کا بھوجن اور گودان کرتے ہیں انہیں پرتی دن انہ دان اور یگی کرنے کا پھل ملتا ہے دہی اور گودھرت کے بنا یگی نہیں ہوتا اسی سے یگی کا یگی تو سفل ہوتا ہے اتھا گاؤں کو یگی کا مول بھی کہتے ہیں اور سبھی پرکار کے دانوں میں گودان کو اتھا مانا جاتا ہے اسی لئے گاؤںیں شریشت پویتر تتہ پرم پاون ہیں منشو کو اپنے شریر کی پوشٹی اور وگلوں کی شانتی کے لئے بھی گاؤں کا سیون کرنا چاہیے ان کے دودھ دہی اور گی سب پاپوں سے چھڑانے والے ہیں بہت لوگ مجھے بولتے ہیں امریکہ کی گائے گائے نہیں ہیں میرا آپ سب سے آپ سب سجن پروش ہیں میرا آپ سے نیوے دھن ہے گو سبھی وشو کی سبھی گائےوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے آپ کے دودھ دہی اس کا دودھ دہی کا پرکار بھی ایک طرح کا ہی ہوتا ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کوبرے والی گائےوں کا جو جو کوالٹیز ہیں وہ تھوڑی زیادہ اچھی ہوتی ہیں آئیڈیل ہے وہ وہ بھارت ورش کی ہے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس چکر میں کوبرے والی گائے بھارت سے ایکسپورٹ کی جارہی ہے اور برزیل جارہی ہے اور وہاں پہ اس گائےوں کے ہتیاں ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بول بول کے کیا کیا کر دیا دیکھیں اب وہی جو کوبرے والی گائے جس کے لئے آپ ایٹو گائے بولتے ہیں اس کے ہتیاں ہو رہی ہے برزیل میں اس کا ماس کھایا جاتا ہے امریکہ میں کبھی تو بدھی لگا کے بات کیا کریے میں بات کر رہا ہوں کہ ساری گائے سمان ہوتی ہیں سبھی گائےوں کے رکشہ ہونی چاہیے اور آپ نے ہم سب نے اتنا پرچار کیا بڑے بڑے میرے کو پنڈت لوگ بولتے ہیں وہ امریکہ ہی گائے گائے نہیں ہوتی ہیں ان کو کھا سکتے ہیں یہ کون سی بات ہو گئی بھئی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو امریکہ کی گائے ہیں ہولسٹین ہے جرسی ہے کوبرے نہیں ہے نہیں یہ بھارتی گائے آ رہی ہے یہاں پہ ایٹو گائے کے چکر میں سمجھے آپ اور بھارت میں ہولسٹین اور جرسی جا رہی ہے تو پھرپیا کر کے میرا آپ سب سے نویدن ہے یہ سب بولنا بند کر دیجئے بھارت کی گائے بھارت سے نہ جائے ابھی بھارتیے گائے بھامی گائے کی نسل کا ہی ماس کھایا جا رہا ہے پورے برزیل ارجنٹینہ یہ بکشک دیش ہیں یہ ہمیشہ گریب رہنے والے ہیں اور امریکہ تو گریب 71 سے گریب تھا اب اس کو ایکسپوز ہو گیا ہے تو آپ کو لگتا تھا جہاں یہ لوگ تو گائے کا ماس کھا دے رئیس ہے کوئی رئیس نہیں ہے ان کے پریواروں میں جا کے دیکھو سارے دن کلے مرچہ ارتین کی گھروں میں ہمارے گھروں میں شانتی ہے تو یہ اس طرح کا دشپرچار نہ کریے میں آپ کو پرہوپات کے قطن بتاتا ہوں پرہوپات بولتا ہے ساری گھوم آتا ہے برحمہ جی جب بات کر رہے ہیں سبھی گائےوں کی بات کر رہے ہیں میرے گھر میں ہول سین ہے کہ اس کو بولے ہو گائے نہیں ہے اس کا بھیرت گائے کی جیسا ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیجئے گائے گائے ہوتی ہیں ہر طرح کی انیک پرکار کی گائے ہوتی ہیں سب گائے گائے ہیں یہ منت بولے بھارت کی سریشت ہے تو پتہ لگا بھارت سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے جو بچ سکتے تھے اس کو ہی بروا دیا آپ نے میں ان لوگوں کی بات کرنا ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تھوڑا بدھی کا پریوک کریے اگر کوئی کسائی گائے کو ڈھونڈ رہا ہے ارے گوہتیا پہ بین ہونا چاہیے گوہتیا پہ اس جو منشے گوہتیا کو پرموڈ کرتا ہے اس کو کٹھوڑ دند ملنا چاہیے یا تکی مرتی دند بھی دیا جائے وہ بھی کم ہے اس کی بھلائی کے لیے کیونکہ جتنے بال ہوتے ہیں گائے کے شریر میں اتنے ہجار ورش آپ کو نرک دیکھنا پڑے گا کوئی مسلمان سننے رہے تو جرور سنے کان کھول کے کوئی جہنم جس کو بولتے ہیں اس سے بھی بھینکر جہنم تو کالپنیک ہے ہم نرک کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے وہ میں اپنی پرستگویں پروو کر چکا ہوں ٹھیک ہے اٹھائیس پر نرک ہوتے ہیں کبھی آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ہیں سن کے کلیجہ ہل جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی بتا جاؤں کہ کوئی مسلمان ہے تو ہندووں کی سمیدن شلطہ کو بچانے کے لیے ان کے دھرم کو بچانے کے لیے جو مسلمان جو آتتائی تھے آتنگوادی تھے اگبر جیسے ان لوگوں نے بھی گو بد کو بین کیا تھا تو آپ کے شریر کی پشٹی کے لیے اس لیے ہم گو بد نہیں کرتے ہیں ہمارے شریر کے لیے امپورٹنٹ ہے پشٹی ہوتی ہے اس سے گگنوں کی شانتی ہوتی ہے اس لیے گائیوں کو سیون کرنا چاہیے ویگن نہیں بننا چاہیے آپ ویگن بنتے ہیں تو گو کا بد بڑھ جاتا ہے کم نہیں ہوتا تو ویگن نہیں بننا ہے ہم کو دہی پیجئے جو لوگ دہی دودھ نہیں پیتے ہیں ان کا دماغ ڈیویلپ نہیں ہوتا اور گھی یہ سبھی پاپوں سے آپ کو چھڑاتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب گاندھری کے گرب میں ایک بڑا سے گرب ہوا مطلب دھتراشت کے ساتھ پھر اس کو سو ٹکڑوں میں ویدی آس نے اس کو باٹا اور سو ٹکڑوں میں اس گرب کو انہوں نے گھڑوں میں رکھا گھی کے اندر اور اس سے سو کورب ہو گئے اور ایک بچی ہو گئی دشالہ وہ ایک سو ایک بچے جوٹل تو گاؤیں جو ہیں اور یہ کون بات کر رہے ہیں بھیش میں بات کر رہے ہیں ابھی بھیش میں جاتا سننا پڑے گا گاؤس تیجہ پرم پروکتم یہ لوگ کے پرترچہ نہ گوبیام پرمم کنچت پویترم برترچبہ بھرت شیشت گاؤیں یہ لوگ اور پرلوگ پہ بھی مہان تیجو روپ مانی گئی ہیں گاؤں سے بڑھ کر پویتر کوئی بستو نہیں ہے اترا پیداہرنتی مہیتی مہاسم پوراتنم پتہہ مسیہ سموادم اندرسیچا یدشرا اس سوشے میں ویدوان پرش اندر اور برمہ جی کے اس پرچین اتیاز کا ادھارن دیا کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاتھ شاستروں میں بھگوان بھی بولتے ہیں ایدم ایسا بولا جاتا ہے پچھلے ویدوانوں میں ایسا بولا ہے بید وید ویشن بولتے ہیں وہ بھگوان اس کا مطلب یہ نہیں گیان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر گیانی پروش جو ہوتا ہے اپنے آپ کو ششش مانتا ہے مطلب وہ ششش ہے کسی کا یہی اس کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے کوئی گیانی یہ نہیں بولتا کہ میں بہت بڑا سنت ہو آپ نے مرادہ نہیں ہے نہیں دروازہ مونی کے بارے میں اتنا دش پرچار کیا جاتا ہے دروازہ مونی سے بڑا کوئی ونمر ویکتی نہیں ہے وہ جب کروہ دکھاتے ہیں تو اپنی ونمرتہ کا پہچان دیتے ہیں اپنی ونیتہ کا پہچان دیتے ہیں ہم نے شلوکہ تو بہت پھکتے نہیں تھے ایک دوسرے کے اوپر میں اس کو شلوکہ بامنگ بولتا ہوں لیکن ہم اس کا عرط نہیں سمجھتے عرط کیسے سمجھے آئے گا کیونکہ بھکتی تو ہے نہیں بینہ بھکتی کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہاں پہ اگر آپ کو سمجھے آئے ہیں کچھ بھی شاستروں کو تو سنسکریت کا میں تو بڑا گرامیری آن ہوں ایسا کوئی بولتا ہے آپ میرے کو سنسکریت آتی ہیں بات کرتا ہوں ارے بینہ بھکتی کے اس کا پراب پہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر جیسے اگر آپ کو کوئی پی ایش ڈی کرنی ہو تو پر پروفیسر کی آپ کو پوری طرح شرن لینے پڑتا ہے میں جنوی پی ایش ڈی کی بات کر رہا ہوں اسی کے نردوشوں پر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اسے اسسسٹن ریسرچر تب آپ کو جنوی پی ایش ڈی آپ کر پاتے ہیں یا کچھ آپ ڈھونتے ہیں جس سے آپ نوبل پی سپائز جیت سکیں یا کچھ جیت سکیں ویسے نوبل پی سپائز تو ایک دم کرشن پائز ہے بکواس ہے پولٹیکل ہے لیکن کچھ نام ریکنگیشن آپ کو ملتا ہے مٹیریل گرڈ کی بات کر رہا ہوں تو اسی طرح بینہ بھکتی کے اش لوگ سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ آپ کا سوہم کا کنیکشن نہیں ہوگا کرشن کے ساتھ یوگ میں یا رام کے ساتھ یوگ میں سمجھ نہیں آنے والا بھگوان رام وششت سے پرشن پوچھتے ہیں نہیں پوچھنے کی لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں سب گیانی ہے وششت بول رہے ہیں آپ کو سب معلوم ہے میں اپنے اپنے شد اپنے کو شد بنانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں وشوامیتر بول رہے ہیں میں سمیں شسرو گیان دے رہا ہوں اپنی شسرویدیا کو شد بنانے کے لئے لیکن رام بیٹھ کے بیرامرتہ سے پوچھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے وشوامیتر جی یہ کیسے ہوا یہ کیسے گئی اتنے پرشن پوچھتے ہیں یہ ہی تو سندرتہ ہے ہماری پرمپرہوں کی بھگوان کرشن پوری سروسے چاہا مہیجی سننی وشتو بھوکتارام بیگتپسام سربروک مہیشورم سوریدم بینا بھگوان کرشن کے ساتھ کو شانتی نہیں ملتی کیونکہ شانتی پانے کے لئے آپ کو کسی کے لئے آکرشن ہونا جروری ہے اگر بہتک بستوی ہے بہتک پوروشتری کے پردی آکرشن ہوگا تو پرشانتی نہیں ملے گی لیکن جب کرشن کے پردی آکرشن ہوگا پرشانتی اپنا ہے پا جائے گی اس لئے کرشن نامی سندر ہے آکرشت کرتا ہے رام جو آپ کی اندریوں کو پلیشر دیتے ہیں مریادہ پورشتہ میں دنڈ بھی دیتے ہیں بہت دھنکر دنڈ دیتے ہیں بھگوان رام تو یہ چلیے تو جب پورو کال میں دیتےوں کے پراز ہونے کے بعد اندر تینوں لوگوں کی حدیش ہوئے تو بڑی پرسندتہ کے ساتھ دھر میں لین ہو گئے اندر کو آپ لوگ گالی دیتے ہیں ہم سب بے بھگوان کو بتایا جاتا ہے اندر کو یہ ہے اندر یہ ہے اندر وہ ہے ارے بھئی اندر سورک کے راجہ ہے مطلب اس سمست منش لوگ میں کوئی بھی ایسا وقتی نہیں ہے جس نے اتنے پنی کرم کیا ہو جتنے اندر نے کیا ہے تو اندر is the topmost پنے وقتی سب سے زیادہ پنے انہوں کی ہیں منشوں کی بات کر رہا ہوں جیووں کی بات کر رہا ہوں اس لئے اندر کی پدوی ملی ہے پدوی کا نام ہے اندر اتھر شہی سردردو مطلب ایک بار رشی گندر و کنر راگ راکشت دیتا اسور گروڑ پریدہ پتی بھرمہ کی سیم پسے تھے نارت پروت وشواب اسو ہا 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 ہو گندر و دیویتان چھیڑتے ہوئے بھرمہ جی کی اپاسنا کر رہے تھے وائیو دیو دیو پشپوں کی سوگن لے کے بہہ رہے تھے پیتک پیتک رتویں اتم سورب سے یکتو دیو پشپ بیٹ کر رہی تھی دیتاؤں کا سما جھٹا ہوا تھا سما سپرانیوں کا سماگم ہو رہا تھا دیو وادیوں کی دھنی جونج رہی تھی دیویان گناو اور چارنوں سے سمدھائے گھیڑا ہوا تھا اس سمیں دیو راج اندر نے دیویشور برمہ جی سے پرڑام کر کے پوچھا دیوانا بھگوان کمال لوکیشنام پیتا مہا اتریشاد گوام لوکا ایتد اچھامی بھی دیتم پیتا مہا بھگوان برمہ گولوک سمست دیوتا اور لوکپالوں کی اوپر کیوں ہیں میں اسے جاننا چاہتا ہوں کم تپو برمہ چاریم بھا گو بھی کرتمایشورا دیوانا مو پریشتات ید وصن تیر جسر سکم تبو گوئیون نے جا جس تپسیا کا انشتان برمہ چاری کا پالن کیا ہے جس سے وہ ریدوگون سے رہیت ہو کہ دیتاؤں سے بھی سکھ پورا نواز کرتی ہیں وہ گولوک ہے اچھا ایک بات سونج لیجے جو موڈرن سائنس میں بتاتے ہیں آپ کو جو بتاتے ہیں نیچے بھی جائیں گے پریشتی سے نیچے کوئی نہیں جاتا پریشتی سے اوپر ہی جاتے ہیں نیچے پاتال آتال ستال سلات ستال انیک دیفرنٹ پرکار کے لوگ ہیں اندر کا لوگ اوپر کی طرف ہے اندر سبھی لوگوں کا راجہ ہے جہاں بھی اس کو پرابلہ ہوتی جاتا ہے مرتیو لوگ بھی اس کے ایک آنے کی جگہ ہے لیکن وہ کسی بھی لوگ پر جا سکتا ہے نیچے اوپر جتنے چودہ لوگ ہیں اوپر نیچے جا سکتا ہے وہ چیک کرنے کے لئے ہر جگہ تو اسی کا راج چلتا ہے پوری پرتھوی پر بھائیو نہیں ہوگی تو آپ جیویت نہیں رہیں گے وہ بھی اندر سبا میں بیٹھتے ہیں جن نہیں ہوگا تو آپ ورن نہیں ہوں گے تو تب بھی نہیں جیویت رہیں گے سوری نہیں ہوں گے تب بھی آپ جیویت نہیں رہیں گے چندر نہیں ہوں گے تب بھی آپ جیویت نہیں رہیں گے ان پوری سرشتے کو چلانے والے راجہ اندر ہوتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں گولوک تو میرے لوگ سے بھی اوپر ہے وہ کیسے ہو گیا دیوتاؤں سے بھی اوپر مطلب بھاملوک سے بھی اوپر ہے وہ کبھی میں آپ کو کو سمولوجی کے بارے بتاؤں گا تو آپ کو ایڈیا ہوگا کیونکہ ہم کو بیڈک کاسمولوجی دیکھنی ہے نا ہم کو یہ بکواس یہ آسروں کی کاسمولوجی ترے دیکھنی ہے جو بکواس آتر آسر بھی نہیں یہ تو مند سمند متی ہو مہا مورک لوگ آج کل کاسمولوجی بتا رہے ہیں مطلب ہمارا دوباغ یہ اتنا خراب ہے کہ ہم پشن دیش کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہی ہے کیا نہیں کرنا چاہی ہے پھر تین نورتنچا راکٹ بنا لیا ہے بچے کے جیسا پھیک رہا ہے اچھا راکٹ بھی بنا سکتے ہیں تو ایسے پھیک رہے ہیں آپ امپریس ہو رہے ہیں راوان نے بھی تو یہ کیا تھا وہ تشیری بنا لیا تھا سور کے اوپر تک تو کس سے امپریس ہو رہے ہیں بھائی ہمارے پورانوں سے امپریس ہوئی ہے ہمارے رامائر سے امپریس ہوئی ہے مہابار سے امپریس ہوئی ہے کس سے امپریس ہو رہے ہیں آپ سوچیں نا تھوڑا سوچیں اس پہ تو برحمہ جی نے اندر سے وہ کہا بلا سور کا وناش کرنے والے دیویندر شکر بھی بولے شکر نام بھی ہوتا ہے شکر جیسے میں نے بتایا تھا میکسیکو میں شکر تو بولتے ہیں تَذَا پْرُوَاجَ بْرَحْمَا تَمْ شَكْرَمْ بَلَ نِشُّدْنَمْ اَوَغْ يَا تَسْتْوَيَا نِتْيَمْ گَاوَ بَلَ نِشُّدْنَمْ تم نے صدا گاویوں کی اوہِلنہ کی ہے گاؤں کی اوہِلنہ کی ڈاٹا بھی برحمہ نے اس لئے تم اس کا مات میں نہیں جانتے سور شیشت مطلب سور شیشت کا اطور ہوتا ہے سور مطلب جو ویدوں کا انصار جیون جائے ہیں اس میں جو شیشت ہے سور شیشت گاؤں کا مہان پرباہ و مہاتمہ میں تمہیں بتاتا ہوں آج یگیاں گم کدیتا گاؤں یگیا ایوہ سواسوا ایتا بشش بنا یگیا نہ ورتیتا کتنچنا واسوا مطلب واسووں کے راجہ واسوا گاؤں کو یگیا کا انگ اور ساکشات یگی روپ بتائے گیا ہے کیونکہ ان کے دودھ دہی اور گھی کے بنا یگیا کسی طرح سنبند نہیں ہو سکتا اسی لئے گوبت نشید ہیں سمجھے آپ دودھ دہی اور گھی اس کے بنا یگیا نہیں ہوتا اس لئے راکشت لوگ سب سے پہلے گائیوں کو مارتے ہیں تاکہ یگیا بند ہو جائیں سمجھے آپ کو اور اسی لئے کرشن بولتے ہیں مجھے گائے پریہ ہے وہ گو گائے کے ساتھ رہتے ہیں دودھ دہی گھی کے لئے نہیں کیونکہ کرشن کو پریہ ہے کیونکہ گائے کے بنا یگیا نہیں ہو سکتا دودھ دہی گھی نہیں ہوگا اسی لئے گوبت نشید ہیں آپ کتے کا دودھ پی کے کچھ نہیں کر سکتے سمجھے آپ تو لوگ آ چل کتے کو پریہ بنا لیتے ہیں کتہ کیا کرتا ہے دیتا ہے آپ کو کچھ نہیں دیتا پیچھے پیچھے آپ کو بیگ لگے گھومنا پڑتا ہے سفاہی کرنا آنے کے لئے آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے انڈیا میں بھی آ گیا ہے انڈیا میں ساری ساری گھڑ بڑی آسو ایک مانسکتہ بھارت میں آ چکی ہے شیئروں کی بات کر رہا ہوں اور انسٹاگرام کے لیل بناتے بناتے ہماری کیا بتاؤں میں سرسکریتی کا پورا بامبئی کی بات کرنے کے وات لگ گیا ہے ہے نا دھارین تھی پجاس شہوہ پیسہ ہبیش آتا تھا یہ اپنے دودھ گھی سے پجا کا پالن پوشن کرتی ہے بتائیں مجھے کون سا بچہ بنا گائے کے دودھ کے رہ سکتا ہے اور وہ کون مورک ہے میں مسلمانوں سے بول رہا ہوں کون مورک ہے بنا گائے وہ ایک ماں کے سمانے آپ کو دودھ دے رہے ہیں دہی دے رہے ہیں اس کے ہتیاں کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے اپنے بچے کی ہتیاں کر دی اپنی ماں کی ہتیاں کر دی تھوڑا تو کریت رکھو بھائی تھوڑا تو انسان بنو ان کے پتر ان کے پتر بیل کھیتی کے کام آتے ہیں اور نانا پرکار کے دھانے ایوم بھی جتپن کرتے ہیں ٹریکٹر کی وجہ سے بیلوں کی ہتیاں ہوتی ہیں ٹریکٹر آگے بیل کی ضرورت نہیں ہے اور پنجاب میں تو کیمیکل ڈال ڈال خراب کر دیا ہے میں پنجابیوں کو بولوں گا جو خالستانی نہیں ہے ان کو بولوں گا اگر آپ اپنے کھیتوں میں بیل ڈال دیں تو جو جتنے بھی آپ کے پنجاب میں پورٹی لائزر والی جو سے زمین خراب ہوگی وہ سب ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ پسند ہو میرے اس ایڈوائز سے مذہب چارے کی بیسیس پہ آپ کو بھول رہا ہوں کہ اگر اس سے آپ کا کام ہو جائے تو دھن دیجئے گا ڈونیشن دیجئے گا ستھال جی کو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے مل ڈال 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 ڈائز دیا ہے آپ کے جو جو جمین ہے واپس ٹھیک ہو جائے گی لیکن آپ لوگ تو گوتیاں میں لگ گئے آرچ کل اتنے بڑے بڑے گوتیاں کے اندر کھول دیا ہے گریب میں تو پڑے گئی آرچ کل تو بی جی بھی پنجاب پنجاب کا جی جی پی تو بی آر سے بھی نیچے ہے بھی جو جو سٹیٹ جو دیش گو ہتیاں نہیں کرے گا وہ ہی آگے بڑے گا اور مرمہ سیتھا رمان جی نے بولا تھا کہ بھارت میں بلکل بین ہے گوتیاں ایکس کا ماں سے ایکسپورڈ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ ویریفیر کر کے بتائیے گا مجھے بیل بہت امپورٹنٹ ہے بیل بیل دھرم کا پرتیق ہے انہی یگے سمپن ہوتے ہوئے حوکارک سے صدا نرباہ ہوتا ہے سریشور انہی گوھر سے دور دھرگی پرابت ہوتے ہیں گائے بڑی پویتر ہوتی ہیں یہ برمہ بول رہے ہیں بیل بھوک پیاس سے پیڑت ہو کر بھی نانر پرکار کے بوجھ رہتے ہیں ہم لوگوں میں کروڑا کہاں چلی گئی کہاں کی منوشی ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنی پا رہے ہیں دیکھیں اس پرکار گائیں اپنے کرم سے رشیوں کا پرجاؤں کا پالن کرتی ہیں واسبہ ان کے بیوہار میں مائع نہیں ہوتی یہ صدا ست کرم میں لگتی ہیں ہم گھر میں کتے رکھتے ہیں بیلی رکھتے ہیں گھوڑے رکھتے ہیں لیکن گائے نہیں رکھتے ہیں اسی سے ہمارے اسی لیے اسی سے یہ گائے ہم لوگوں کی اوپر ستھان میں نباز کرتی ہیں شکر تمہارے پرشن کے انسوا میں نے یہ بات بتائی ہے دیوتا اندر کو بول رہے ہیں گائے دیوتا سے بھی اوپر ستھان میں کیوں نباز کرتی ہیں شت کرتو اندر اس کے سوائے یہ گوہیں وردان بھی پرابت کر سکی ہیں اور پرسند ہونے پر دوسروں کو ورد دینے کی بھی شکتی رکھتی ہیں دوسروں آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے اگر آپ گائے کی رکھشہ کریں گے تو اور ایسے ہر وقتی کو دند دیں جو گائے کی رکھشہ نہ کریں اس کے ہی بینیفٹ کے لیے بھارتی گورنمنٹ ایک ماتر گورنمنٹ ہے جہاں پہ آرٹیکل فورٹی ایٹ گائےوں کو سرکشہ دیتا ہے لیکن بھارتی گورنمنٹ اس کو فورس کر کے امپلیمنٹ کریں چاہے کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہو کرناٹک میں چل رہا ہے تمہے میں چل رہا ہے کیریل میں چل رہا ہے کشویر میں چل رہا ہے کشویر میں چل رہا ہے مہا گھتیا ہو چاہے مسلمان ہی کرے اس کو بھی دن ملنا چاہیے پوری طرح سوربیا پونے کرمنیا پاونا شب لکشنا میری گائے کا نام بھی سوربی ہے جیدر تم گام گتاش چاہبا سوربیا سورسطما تچ میں شرنو کارسینا ودتو بلسودنا سوربی گائے پونے کرم کرنے والی شب لکشنا ہوتی ہیں شرنو شیشت بلسودن جس دیشت سے پرتفی پر گئی ہے اس کو پونے روپ سے بتا رہا ہوں تھے سنو پورا دیوی یوگی ایتاتا دیویندرشو مہ آتما سو شیم لوکا نشاست چو وشنو گربت پر ماغتے پہلے ستیوک میں جب مہامنا دیویشور گرن تینوں لوکوں پر شاسن کرتے تھے اور امر شیشت جب دیوی عدیدی پتر کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہوئے گھور دشت کا تبسیہ کرتی تھی تب ساکشات تھے وشنو نے ان سے سنتوشت ہو کے ان کے گرب میں پردارپن کرنے والے تھے تب انہی دنوں کی بات ہے دکش کی دھرم پرانے پتری سربی دیوی نے بنے ہرش کے ساتھ گھور تپسیہ آرم کری مہا دیوی عدیدی کو مانت کرتے ہوئے دکش کی پتری سربی دیوی نے بھی ہرش کے ساتھ گھور تپسیہ آرم کری کیلاز کے رمینی شکر پر جب دیوتا اور گندر صدا بھی راستے رہتے ہیں آج بھی کرتے ہیں وہاں بھی اتم یوگ کا آشرم لے کر گیارہ آزار وشنو تک ایک پیر سے کھڑی رہی اس کی تبسیہ سے دیوتا ریشیو بڑے بڑے ناغ بھی سنتت ہوٹے کیونکہ جب تپسیہ بڑھ جاتی ہے تو شریر کے تاپمان سے پورا باتوان گرم ہو جاتا ہے یہ یوگ ویدیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائی امجب کرتے ہیں تو تب میرے ساتھ ہی اس شب لکشنا تپسیہ سربی دیوی کے پاس کھڑے ہوئے سب لوگ اور میں نے وہاں ان سے کہا ستھی سادوی دیوی تم کس لیے گھور تپسیہ کرتی ہو میں تمہارے تپسیہ بہت سنتوش تو کچھ ور مانگو تو میں نے پریلید کیا اس سربی نے کہا یہ سربی دکش کی پتری ہیں مجھے ور لینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے میرے لئے سب سے بڑا وریعہ ہی ہے کہ آج آپ مجھ پر پسند ہو گئے تب میں نے انہوں نے اتر دیا دیوی تم نے لوگ اور کامنا کو تیاغ دیا ہے تمہارے اس نشکام تبصر سے میں بہت پسند ہوں تمہیں امارتو کا بردان دیتا ہوں تو تم میری گھرپا سے تینوں لوگوں کے اوپر نواز کروگی اور وہ تمہارا بہت دھام گولوک نام سے بکھیات ہوگا تمہاری سبھی شب سنتانی سہسپتر کنیائے مانو لوگ میں اوپریکت کرم کرتے ہوئے نواز کریں گے تمہیں اپنے مند سے جن جن دیویے مانوی بھوگا چندن کروگی جو سورگیے بھوگ ہوگا وہ تمہیں سوکر پرابت ہوتے رہیں گے اور سوروی کے نواز بھد گولوک میں سب کی کامنا ہے پون ہوتی ہے وہاں مرتی اور بڑاپا کا کرمہ نہیں ہوتا اگنی کا بھی جور نہیں چلتا وہاں نہ کوئی درباگیا ہے نہ شب وہاں دیوی ون دیوی بھوون تا تا پرم سندھ وچنے والے ویمان ہیں کمل نین اندر برہمچاریا تپسیا یتنا اندریا سیم نانا پرکار کے دان پونیا تیتر سیون مان تپ اور شب کرنوں کے انوشتھان سے ہی گولوکی پرابتی ہو سکتی ہے اس پہ پوچھنے میں نے سارے بتلا ہے اب تمہیں کبھی گائیوں کا ترسکار نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ڈانٹا بھی اندر کو تو بشم بتاتے ہیں تو اندر پرتی دن گائی کی پوجا کرنے لگے اور بہت سمبان کرنے لگے اور یہی گائیوں کا مہاتمیہ ہے یدی اس کا کیرتن کیا جائے تو اس سے سبھی پاپوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور یگ یا شاد میں برہمانوں کو یہ پرسند سنائے گا اس کا دیا ہوا سمست کامناہوں کو پون کرنے والا اکشے ہو کر پتروں کو پرابت ہوگا گو بھکت منوشیہ جس جس وسطو کی اچھا کرتا ہے اسے سب پرابت ہو جاتی ہے سریوں میں بھی جو گائیوں کی بھکتا ہے وہ ان کو منوانچت کامناہ ان کو پرابت ہو جاتی ہے پتر آرتی منوشیہ پتر پاتا ہے کنی آرتی کنیا دھن کو چانے والا دھن اور دھرم چانے والا دھرم کو پرابت ہوتا ہے ودی آرتی ودیہ پاتا ہے سکھارتی سکھ پاتا ہے گو بھکت کے لئے کچھ بھی درلب نہیں ہے یہ ہے گو مہاتمیا اب ایکشن کی باری ہے آپ لوگ نے میرا ویڈیو پورا سنا آپ کو بہت اس کا پنے ملے گا اس ویڈیو سننے کا یہ برامہ جی کے قطعہ نے قطعہ میں نے سنائی آپ کو اب ایکشن کی باری ہے آپ جہاں بھی رہتے ہو وہاں پہ گائیوں کے رکشہ کے لئے اپنا جیون لگا دیجئے آپ کی گھر میں سکھ سمردی رہے گی اور ہمارے پریواروں میں ہر دس ہندو میں یا دس سناتن میں ایک وقتی بھاہمڑ بننے کی کوشش کریں مدد شاسروں پیان دارے پڑن پاتن جیزن جیزن دان یکی گریہ دو وقتی رکشہ کے لئے لگے ہر دس ہندووں کے لئے اور چار وقتی یا تین وقتی تین وقتی جو ہے وحشے کا کام کرے ٹریڈنگ کا کام کرے ایک دو تین کتن ہو گئے تین چھے ہو گئے اور باقی چار وقتی باقی سب کی سیوہ میں لگ جائے اس طرح ایک دو تین چار کا فارمولا بنا کے ہم کام کریں ہر دس ہندووں کے گھٹ میں ایک بھاہمڑ کے جیسے بنے چمات پہ اٹھارویں چپٹر میں لکھا ہے بھاہمڑی کوالٹیز ہیں دو شاوری تیج دھتا داکشم یدی چپلائے نام دانم اشور بھاوش چھاتر کرم سب دو چھتریہ کی کرم میں لگے رکشہ کے لئے تین تین جو ہیں وہ وحشے کرم میں لگے کرشی گورکشیا وانججم ٹریڈ کرشی گورکشیا اس میں کس طرح دھن بنائے جتنا جاتا دھن بنائے تین تین دیکھتی دس کی بات کریں دس ہندووں میں اور یوٹھ میں بات کر رہا ہوں اور باقی چار سب کی ساہیتہ کریں بیتن لے کے کریں پیسے کریں ساہیتہ کریں دیکھئے فٹا فٹ ہم اپنی رکشہ میں سکشم اور بھارت آگے بڑھے گا وہ پورے وشو میں یہ موڈل کریں پورے بھارت وشو ہے جہاں میں رہتا ہوں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں بھی آپ رہتے ہوں وہی بھارت ہے دیکھئے پھر کیسے بدلتی پوری دنیا دنیا بدلتی ہے اس کو بدلوانے کا طریقہ آنا چاہیے مجھے بڑا عرم جاتا ہے گائیوں کے اوپر بات کر کے تو آگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو جم کر لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے چینل کی رینکنگ کو اوپر لے کر آئیے اور دنیا بھر میں ویڈیو بھیجئے بہت بہت دنیا واد جائے جگنات جائے شریعی کرشنا جائے شریعی رام اور ہر ہر مہادیو ماں بھگوٹی کی جائے گو ماتا کی جائے سروی ماتا کی جائے اندر کی جائے بھرمہ کی جائے بیشم کی جائے ویڈیشتر کی جائے تو میں آپ سے ایکشن ڈھوڑ رہا ہوں ایکشن مجھے ضرور لے کے بتائیے گا کمنٹ ضرور کریے گا اگر آپ نے ایکشن لیا تو تینک کیو موسیقی